السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آله وصحبه المعین ومنتبعهم بحسان إلى يوم الدین اما بعد آد و تاریخ ستائیس بارہ دوہزار بیس اس سال سال دوہزار بیس کا یہ آخری سیشن ہے اس کے بعد جو پروگرام انشاءاللہ کن فقیحن کا ہوگا دوہزار اکیس کا ہوگا دوہزار بیس کا یہ آخری ہے آج کے اس درس میں انشاءاللہ ادعو والدواء لیل امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کا درس وہاں سے شروع ہوگا جو پچھلے ہفتے میں جہاں تک یہ درس موجچا تھا اور بختبو دعاؤں سے متعلق تھا کہ ہم رب کریم سے دعائیں کرتے ہیں اور دعاؤں کو اثر انداز کرنے کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مأسور دعاؤں کا انتخاب کرتے ہیں اور مأسور دعاؤں میں خاص طور سے اللہ حب العالمین کا اسم اعظم دیگر اور قبولیت دعا کے آداب کا بھی احتمام کرتے ہیں اس لئے تاکہ ہماری دعائیں بے اثر نہ ہوں بلکہ وہ دعائیں قابل قبول ہوں اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت آتا کرے یہ سارے کے سارے آداب اسی لئے اختیار کیے جاتے ہیں پچھلے درس کے اندر تین اہم باتوں کا تذکرہ کیا گیا اور اسی پر درس کا خاتمہ ہوا تھا وہ تین اہم باتیں کیا تھی جو لوگ شریک تھے بہترین دعا صحیح وقت پر بہترین دعا صحیح وقت پر دعا دینا ایسا گھنے تھے جو چیز سے حملا کر رہے ہیں وہ دعا شرمان ہونا چاہیے جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ خود بھی مضبوط ہونا چاہیے آنے نوٹ بک دیکھنا ضروری ہے اس کے اور اس کے دعا لے بیچ میں کوئی چیز آئے نہیں جی یہی تین باتیں تھی پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی تھی کہ دعا فی نفسی بہتر سے بہتر دعا ہو آنے دعا کہ جو الفاظ ہوں دعا کا جو مضمون ہو یہ وہ ہو جو بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھا ہے اور اس کی مثال دی گئی تھی ہتھیار سے کہ ان دعاوں کی مثال ہتھیار جیسی ہے لڑائی کے میدان میں اگر کوئی شخص آئے اور اس کے پاس ہتھیار ہی نہ ہو تو میدان میں وہ مارا جائے گا جیسے کی لڑائی کرنے والے شخص کے لئے ہتھیار کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی حاجت مند ضرورت مند شخص کے لئے دعائیں ہتھیار کی مانند ہیں ہتھیار کہ اندر جیسی دھار ہوگی جیسی کارٹ کی صلاحیت ہوگی اسی اعتبار سے اس کے اثرات سامنے آئیں گے لیکن یہ مکمل نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے دوسرے شرط کی بھی ضرورت ہوگی دوسرا پوائنٹ کہ اگر اس ہتھیار کے چلانے والے صحیح نہیں ہیں تو ہتھیار اپنا اثر نہیں دکھائے گی تو ہتھیار چلانے والے کی ہتھیلے کے اندر قوت اور مضبوطی ہونی چاہیے قوت اور مضبوطی ہونی چاہیے یعنی جو شخص اس ہتھیار کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے تاکہ میدان کے اندر اس سے کام کر سکے تو جہاں ہتھیار کا بہتر ہونا ضروری ہے وہیں اس ہتھیار کے چلانے والے کی ہتھیلے کا مضبوط ہونا ضروری ہے تب اس کی کاٹ پورے طور پر اپنا اثر دکھائے گی یہ دو بنیادی باتیں تھیں تیسری بنیادی بات جس کی ضرورت پڑتی ہے دعاوں کو اثر انداز کرنے کے لیے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ہتھیار اگر آپ چڑھا رہے ہیں اور جس کے اوپر آپ نے ہتھیار چھوڑا تلوار جس کے اوپر آپ نے چلائی اس نے لوہے کا یا کسی اور چیز کا سامان پہنا ہوا ہے تو آپ کی تلوار کس کے اوپر گر رہی ہے انسان کے اوپر نہیں اس نے کوئی ایسا سامان رکھا ہوا ہے کہ اسی سے آپ کے وار کو روک لے رہا ہے تو جب تک یہ رکاوٹ موجود رہے گی ہتھیار اپنا کام نہیں کر سکے گا رکاوٹ ایسے ہی ہماری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں اگر دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹیں شرعی جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ ہمارے اندر پائی جاتی ہو جیسے کی حرام غذا کا استعمال کرنا کہ آدمی حرام کھا رہا ہے اور رب کریم سے جی بھر کر کے دعائیں کر رہا ہے تو ہتھیار تو صحیح ہے اور چلانے والا بھی مضبوط ہے ٹھیک ٹھاک طور پر اسے استعمال کر رہا ہے لیکن وہاں رکاوٹیں موجود ہیں تو رکاوٹیں موجود ہیں کمانا یہ ہوا کہ وہ اپنا اثر نہیں دکھا سکے گا تو ہماری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں اگر وہاں ایسی رکاوٹیں ہیں کہ ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے دعائیں اپنا کام نہیں کر سکتی ہیں تو ان تین باتوں کا خیال کرنا دعائوں کی کے اثرات کو کامیاب بنانے کے لیے بے حد ضروری ہیں نمبر ایک بتائیے میں نے سب ذکر کر دیا نمبر ایک نوٹ بک دیکھیں وغیر ایسے ہی مول ہیں نمبر ایک دعا فی نفسی اچھی دعا ہو ٹھیک جس کو آپ دعائے معصور کہنے بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں اچھی دعائیں ہیں دعائے معصور اچھی دعائیں جس کو نہیں یاد ہے چلو ٹھیک ہے وہ اپنے دل کی بات اپنی زبان پر لانے کی کوشش کرتا ہے یہ ایک چیز ہوگی نمبر دو دعا کرنے والا خود مضبوط ہو یعنی پہلوان ہو پھر یعنی دعا جو شخص کرنے والا ہے وہ اپنے دل سے پورے جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ اللہ لگاتا ہے دعائیں کرتا ہے یہ دوسری شرط ہے دعا کرنے والا مضبوط ہو کمانے یعنی ایمانی اعتبار سے تو یہ دوسری چیز ہوگی تیسری چیز کیا ہے کوئی رکاوٹ کوئی رکاوٹ نہ ہو اگر وہاں پر کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کے ہوتے ہوئے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی اب اس کے آگے مولف نے فصل قائم کیا ہے مولف نے فصل قائم کیا ہے فرماتے ہیں وَهَا هُنَا سُعَالٌ مُشْهُورٌ یہاں ایک مشہور سوال ہے جو اس مناسبت سے یہ جو گفتگو کی گئی جو باتیں پیش کی گئی ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے اس سؤال کو ذہن نشین کریں کیا سوال ہیں یہ ایک طرح کا اعتراض بھی ہے اور سوال بھی ہے مشہور سوال وَهُوَا أَنَّا الْمَدْعُوَ بِهِ اِنْكَانَ قَدْ قُدِّرَ لَمْ يَكُنْ بُدْدٌ مِنْ عَقُوئِهِ دَعَا بِهِ الْعَبْدُ اَوْ لَمْ يَدْعُو جس چیز کی دعا کی گئی ہے جس چیز کے بارے میں بندہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہا ہے اگر وہ پہلے سے رب کریم کے یہاں مقدر ہے تو وہ ہو کر کے رہے گی اگر پہلے سے وہ چیز اللہ رب العالمین کے یہاں لکھی ہوئی ہے تو کیا رب کی لکھی ہوئی چیزوں کو کوئی ٹال سکتا نہیں وہ ہو کر کے رہے گی خواہ بندہ دعا کرے یا نہ کرے خواہ بندہ دعا کرے یا نہ کرے جو رب کریم نے لکھا ہوا ہے وہ اپنے وقت پر آئے گا وہ اپنے وقت پر وہ چیز ہوگی بندہ سوال کرے یا سوال نہ کرے یہ ہے ایک سوال یا اعتراض جو دعا کے باب میں لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتا ہے سوال سمجھ میں آیا واضح ہے کہ آپ دعا کریں نہ کریں اللہ رب العالمین کی ہاں جو چیز لکھی ہوئے وہ اپنے وقت پر ہو کے رہے گی یہ ہے اعتراض اب اس اعتراض کو سامنے رکھنے کے بعد لوگوں نے مختلف طریقے سے اس مسئلے کو لیا ہے مختلف طریقے سے کچھ لوگوں نے کہا اس سوال تو وہ بالکل صحیح ہے برمحل ہے وظن الطائفة انصحة ہاتھ السوال کچھ لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ سوال برمحل ہے وَتَرَكَتِ الدُّعَاء تو کہا جب یہ اعتراض اپنی جگہ پر برحق ہے تو دعا کرنے کی ضرورت نہیں چنانچہ انہوں نے دعائیں کرنی چھوڑ دی وَقَالَتْ اور ان لوگوں نے کہا لا فائدت فی اس کا کوئی مطلب نہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں یہ کچھ لوگوں کی رائے ہیں یہ کچھ لوگوں کی رائے ہیں کہ دعا کرنے کا کوئی مطلب نہیں اس لئے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دعا کرنا انہوں نے چھوڑ دیا مؤلف یعنی امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے وَهَا أُولَا مَا فَرَطِ جَهَلِهِمْ وَضَلَالِهِمْ مُتَنَا قِدُونَ اور اس قسم کے لوگ اپنی جہالت اور گمراہی کے ساتھ یعنی مسئلے کو جانتے بھی نہیں ہیں صحیح راستے سے ہٹے ہوئے بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا دنیاوی طور طریقہ کچھ ایسا ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے یعنی ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی ایک ڈھرے پر نہیں چلتی بلکہ ان کی اپنی خاص زندگی ایک یعنی اپنی زندگی ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ہے یعنی دونوں طرح کی باتیں ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں چنانچہ بعض حالات میں وہ دعاؤں سے موہ موڑ رہے ہیں اور کہنے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں تو ایک طرف تو انہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ دعائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں دوسری طرف وہ شادیاں کرتے ہیں کس لئے کس لئے اپنی ضرورتوں کو فطری ضرورتوں کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ تاکہ ہمارے دھر میں اولاد ہوں نسل نسل کے سلسلے کو باقی رکھنے کیلئے شادیاں بھی کرتے ہیں جب وہ چیز مقدر ہی رہی جب وہ چیز مقدر ٹھہری کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اپنے وقت پر ہو کر کے رہے گا تو پھر شادیاں کرنے کا کیا مطلب پھر شادیاں بھی کرنا بھی انسان چھوڑ دے تو جب ایک طرف آپ نے دعا کرنا بند کر دیا کہ جو کچھ ہونا ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو جائے گا تو پھر دوسری طرف نکاح کرنا بھی چھوڑ دے لیکن وہ نکاح کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ کھانا کھانا بھی چھوڑ دے بھوگ لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں تو دوائے لاج لیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سب تو اگر یہ بات اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین کی یہاں لکھا ہوا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اپنے وقت پر ہوتی رہیں گی اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر واقعی آپ کا یہ نظریہ صحیح ہے اور اس کی بنیاد پر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دعا ہی کے مسئلے میں آپ کا یہ مسئلہ ہے آپ کا یہ نظریہ ہے باقی زندگی کے دوسرے میدانوں کے اندر آپ نے اس سلسلے کو کیوں ترک کر دیا اگر آپ صبح نو وجہ سے لے کر کے شام تین وجہ یا دو وجہ تک آفیس کے اندر ڈیوٹی نہیں دیں گے تو مہینے کے آخر میں کس چیز کی تنخواہ ہو شخص دے گا جس کی ہاں اپنی نوکری کی ہے اس نے کہا کہ ہمارے ہاں اگر آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں آپ کو مہینے میں اتنی تنخواہ دوں گا لیکن ٹائم کا خیال لکھے نو وجہ سے دو وجہ تک آپ کو ہماری اس آفیس کے اندر موجود رہنا ہوگا اور فلا فلا قسم کی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو انجام دینی ہوں گی تو آپ کو مہینے میں اتنی تنخواہ ہم دیں گے مہینے میں کتنی تنخواہ دیں گے اتنی تنخواہ دیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پہنچ جاتے ہیں اور اتنے ٹائم ہوں وہاں رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو مہینے کے آخر میں ہمیں کیا ملتا ہے اتنی تنخواہ ملتی ہے جس پر اتفاق ہوتا ہے کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی اگر ہمیں روپے اور روپے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے ہی ہے متین ہی ہے مقدر ہی ہے لکھائی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے تو وہ آ کر کے ہمارے جیب میں داخل ہو جائے گا ہمارے گھر کا وہ یہ حصہ بن جائے گا اور ہمیں نکرے اکرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی تو ان مسئلوں کے اندر یہ قائدہ اور یہ ضابطہ جو دعا کے باب میں انہیں سوجہ ان دنیاوی چیزوں کے اندر کیوں نہیں سوجتا وہاں یہ اسباب جو کی ظاہری ہیں کیوں آگے بڑھ بڑھ کر کے ہر کوئی شخص اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جتنی محنتیں کرے گا اسے یقین ہے کہ اس کا فل اسی کے بقدر آئے گا اس کا نتیجہ اسی کے حساب سے سامنے آئے گا تو دنیاوی چیزوں میں ان اسباب کو تو ہم نے اختیار کر لیا اور دینی چیزوں میں ہم نے اسے چھوڑ دیا اسی کو کہا جاتا ہے تناقض اسی کو کیا کہا جاتا ہے اسی لئے مولف یہاں کہتے ہیں وَهَا أُولَا مَا فَرَطِ جَهْلِهِمْ وَضَلَا لِهِمْ مُتَنَاقِضُونَ اور اس قسم کے لوگ جہالت کے ساتھ ساتھ یعنی کسرت جہالت کے ساتھ ساتھ اپنی گمراہی میں بڑھے ہوئے طریقے کے ساتھ ساتھ متناقضون یہ تناقض کے شکار ہیں تناقض یعنی ٹکراؤ ٹکراؤ کے شکار ہیں ٹکراؤ کے کیسے شکار ہیں ابھی میں نے چند مثالوں کے ذریعے سے اشارہ دیا اور یہ مثالیں خود مؤلف نے آگے دی ہوئی ہیں میں اسے پڑھ رہا ہوں فَإِنَّ تَوْرْدَ مَذْحَبِهِمْ يُوْجِبُ تَعْطِیلَ جَمِيعِ الْأَسْبَابِ کیونکہ ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کی سوچ کے اعتبار سے اگر معاملات کو آگے بڑھائے جائے تو جتنے بھی اسباب ہیں دنیاوی ظاہری اسباب ان سارے ہی اسباب کو چھوڑ دینا ضروری ہوگا اگر ان کی اعرائے مان لی جائے فَيُقَالُ لِأَحَدِهِمْ مؤلف خود فرماتے ہیں چنانچہ ان سے کہا جائے گا اِنْ كَانَ الشَّبْعُ وَالْرَيُّ قَدْ قُدْ دِرَا لَكَ اگر آسودگی بھوک لگی ہے اور وہ شخص جو پیاسا ہے اگر آسودگی اس شخص کے لئے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہے فَلَا بُدَّ مِنْ وَقُوعِهِمَا تو کھانے اور پانے کی یہ ضرورت جو کی اس کے لئے رب کریم کی طرف سے مقدر ہے وہ لازمی طور پر ہی ہوگی آپ کو کھانے اور پینے کی کوئی ضرورت نہیں گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں کیسے نہ کیسے کر کے آپ کے موں میں کھانا آئی جائے گا آپ کو ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اکلتا اولمتا اکل خواہ آپ کھائیں یا نہ کھائیں کھائیں گے تب بھی آپ کا پیٹ بھر جائے گا نہیں بھی کھائیں گے تب بھی آپ کا پیٹ اگدم بہترین سے شکم سیر رہے گا وَإِلَّمْ يُقَدَّرَا لَمْ يَقَعَا اور اگر یہ دونوں چیزیں مقدر نہیں ہوں گی تو پھر نہ تو آپ کو کھانا ملے گا اور نہیں آپ کو پانی ملے گا اکلتا اولمتا اکل چاہے آپ کھانا کھائیں یا کھانا نہ کھائیں آپ کو کھانا نہیں ملے گا اگر نہیں مقدر ہے تو کھائیں گے تب بھی کھانا نہیں ملے گا یہ ان کے مذہب کے اعتبار سے یہ مفہوم نکلتا ہے تو کیا یہ اس پر عمل کرتے ہیں نہیں یہ تو آگے بڑھ بڑھ کر کے وہی کر رہے ہیں جو کی اہل سنت والجماعت انہیں دعا کے باب میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہی جم کے محنت سے دعائیں کرو یہ ذریعہ اور سبب ہے جیسے کی کھانا اور پانی آسودگی کے لئے ذریعہ اور سبب ہے اسی طریقے سے ایک اور مثال مولف ذکر کرتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ قُدِّرَ لَكْ اور اگر اولاد کا آنا آپ کے گھر کے اندر مقدر ہے فَلَابُدَّ مِنْ تو آپ کے گھر میں اولاد تو آئیں گی خواہ آپ بیوی سے ملیں یا بیوی سے صحبت نہ کریں بیوی سے اگر آپ صحبت کرتے ہیں تب بھی اولاد آئیں گے اور بیوی سے صحبت نہیں کریں گے تب بھی اولاد آپ کے گھر میں آہی جائیں گے وَإِنْ لَمْ يُقَدَّرْ لَمْ يَكُنْ اور اگر یہ چیز مقدر نہیں ہوگی یعنی اولاد کا آنا آپ کے گھر میں اگر اللہ رب العالمین کی یہاں نہیں لکھا ہوگا لَمْ يَكُنْ تو اولاد آہی نہیں سکتے بیوی سے آپ صحبت کریں یا بیوی سے صحبت نہ کریں فَلَا حَاجَتَ إِلَىٰ تَزَوُجِ وَالْتَسَرِّ پھر تو ایسے میں آپ کو نہ تو نکاح کی ضرورت ہے اور نہیں باندھی بنانے کی ضرورت ہے یعنی شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو چیز آپ کو چاہیے اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو وہ چیز آئے گی ہی کہتے ہیں وَحَلُمْ مَجَرَّنْ اس طرح سے دنیاوی بہت سارے کام کاج ہیں کہ انسان کے لیے وہ سارے کام از خود نہیں ہوتے انہیں انجام دینا پڑتا ہے آگے بڑھ کر کے انہیں اختیار کرنا پڑتا ہے پھر جا کر کے وہ کام انجام پاتے ہیں اب یہ پنکھے جو چل رہے ہیں اگر آپ بٹن نہیں دبائیں تب ہی چلتے رہیں گے آپ اس کا لنک لائٹ سے نہ رکھیں گھر بنائیں اس میں پنکھے لگا دیں اس میں پنکھے لگا دیں تو جب آپ چاہیں گے تو چلے گا جب آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں چلے گا ایسا نہیں ہے جب اس کا رشتہ آپ جوڑیں گے لائٹ سے پھر جا کر کے وہ پنکھے چل سکیں گے ورنہ یہ چلنے والے نہیں ہیں ایسے یہ دنیا کے سارے کام اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس کے ذریعے اور سبب کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے ظاہری اسباب ظاہری وسیلے اللہ رب العالمین نے سارے کاموں کے پیچھے متعین کر دیئے ہیں یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے یہ بھی ایک تقدیر ہے کہ یہ کام کریں گے تو یہ کام ہوگا یہ کام نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا تھا نفر من قدر اللہ الہ قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں یعنی یہ بھی رب کریم کا حکم ہے اور وہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ ہے تقدیر جس موقع پر جو حکم آیا اس موقع پر اس حکم کی تعمیل کی جائے یہ ہے تقدیر رب کا جو حکم ہو رب کا جو فرمان ہو رب کی جو چاہت ہو اس چاہت کے مطابق انسان اسے اختیار کرے تو ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اسی لئے کہا گیا اعقل ثم توکل اعقل ثم توکل علاللہ یعنی پہلے اپنے جانور کو رسی سے باندھ دیں اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے اسے پرد کر دیں اللہ رب العالمین پر توکل کب ہوگا رسی سے باندھنے کے بعد رسی سے باندھنے کے بعد پہلے اس کی ظاہری حفاظت کا دنیا والوں نے جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے اسے اختیار کر لیں اور باقی کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں آپ ظاہری طور پر حفاظت کیلئے کیا کر سکتے ہیں وہ کر لیں یہ ہے معنی اعقل کا مثال کے طور پر آپ دروازہ بند کر لیں رات میں سوتے ہو تاکہ چور اس راستے سے اندر نہ آسکے اور آپ دروازہ کھول کر کے سوئیں اور کہیں کہ لکھا ہوگا یعنی آپ کی دکان جس کے اندر سونے اور چاندی کے زیورات ہیں اسی کا کاروبار آپ کر رہے ہیں اور دکان کھول کر کے آپ گھر جا کر کے پوری رات آراب کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہماری ہوگی تو باقی رہے گی اور اگر ہماری نہیں ہوگی تو چور لے کے جائے گا آپ دروازہ بند کریں یا نہ بند کریں یہ ان کے کہنے کا مطلب لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کے جو اسباب متعین کیے ہیں انہیں اختیار انسان اگر کر کے آگے بڑھتا ہے تو یقینی طور پر وہ انسان دونوں حکموں پر عمل کر لیتا ہے سبب پر بھی اور سبب کے بعد مسبب الاسباب پر یعنی سبب پیدا کرنی والی ذات پر تو یہ سبب کس نے دیا ہمارے درمیان یہ ذریعہ کس نے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے اور کس نے اس ذریعہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا تداؤ تداؤ یا عباد اللہ تداؤ داؤ مرضاکم صدق کس نے کہا یہ سبب شریعت دینے والی ذات نے ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا حکم انہی کی طرف سے ہے تو اگر ہم حکم کے پابند ہیں اور اسباب پیدا کرنے والے کے حکم کو مانتے ہوئے اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العالمین کے سپرد کرتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے سارے ہی کاموں میں چاہے وہ عبادات سے متعلق کام ہوں یا معاملات سے متعلق ہوں یا دنیا کے دیگر اور گوشوں سے ان کا تعلق ہوں اس کے بعد مولی فرماتے ہیں فَحَلْ يَقُولُ هَذَا عَاقِلٌ أَوْ عَادِمِي یہ سب مثالیں دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی اقلمند انسان کر سکتا ہے کیا یا سوچ سکتا ہے کوئی اقلمند انسان جس کے اندر ذرہ برابر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو کوئی آدمی جو صحیح الفطرت ہو کیا وہ ایسی حرکتیں کر سکتا ہے کہ وہ بھوکھا اور پیاسا ہو اور اس کے جو ظاہری اسباب ہیں انہیں نہ اختیار کریں ایسا نہیں ہو سکتا آگے فرماتے ہیں بَلِ الْحَيْوَانُ الْبَحِيمُ مَفْطُورٌ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ بلکہ وہ حیوان جو بولنے سے معذور ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے عقل نہیں دی ہوئی ہے جس سے وہ سوچ کر صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے تمیز کرنے کی صلاحیت جن کے اندر نہیں ہیں وہ حیوان بھی اسباب کو اختیار کرنے پر پیدا کیے گئے ہیں اس لئے آپ ان کو چھوڑیں گے بھوک لگی ہے تو وہ غاس کی طرف لپکیں گے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اس کی طرف وہ بڑھیں گے اور اس کو کھانے کی کوشش کریں گے مفتورن علی مباشرت الاسباب اسباب کو اختیار کرنے پر انہیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے یہ ان کے اندر حص اللہ نے رکھی ہے کہ حسب ضرورت وہ ان چیزوں کی طرف بڑھیں جو بطور سبب کی اللہ نے پیدا کی ہے اللَّتِ بِهَا قِوَامُهُ وَحَيَاتُهُ وہ اسباب جس کو اختیار کر کے یہ حیوان اپنے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے اور زندہ رکھ سکتا ہے قائم رکھنے اور زندہ رکھنے کے لئے جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ حیوان آگے بڑھ کر کے ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ بعضہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کی مثال دی ہے توکل کے باب میں کہ اگر تم اس پرندے جیسے توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرنے لگو جو خالی پیٹ صبح صبح اپنے گھونسلے سے نکل کر کے جاتا ہے اور شام کو خالی پیٹ واپس آتا ہے بھرے پیٹ کے ساتھ وہ شام کو واپس آتا ہے جاتا ہے اور آتا ہے اگر اسے اپنے گھونسلے کے اندر ہی ساری چیزیں محسر تھیں تو اسے جانے اور آنے کی ضرورت پورے دن بھر ادھر ادھر تلاش کرنے اور ڈھوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اللہ نے ہر ایک کے اندر اتنی سوج غوج رکھی ہے کہ وہ انہیں اسباب کو پہچان سکیں جنہیں اختیار کر کے اپنے آپ کو قائم رکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں آگے فرماتے ہیں مولف الحیوانات اعقل و افہم منہا اولا تو یہ حیوانات یہ چرند اور پرند یہ زیادہ سمجھدار ہیں زیادہ عقل مند ہیں ان لوگوں سے یہ ابھی جن کی بات چل نہیں ہے ان لوگوں سے یہ لوگ زیادہ سمجھدار و زیادہ عقل مند ہیں اللذینہم کالانعام کی جو چوپائے کی طرح سے ہیں جنہیں اللہ نے چوپائے جیسی سمجھ دی ہے بلہم اضل سبیلا بلکہ چوپائے سے بھی گئے گزرے ہیں بلکہ لوگ چوپائے جیسی بھی عقل نہیں رکھتے کیونکہ چوپائے اسباب کو اختیار کر رہے ہیں جو اسباب ان کی زندگی کو قائم رکھنے کیلئے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور یہ ان اسباب کو اختیار کرنے کے خلاف ہیں یہ اس کے منکر ہیں تو چوپائے ان سے زیادہ سمجھ دار ہیں اور یہ ان سے گئے گزرے ہیں یہاں یہاں تک اس فرقے اور جماعت سے متعلق مولف کی گفتگو ختم ہوتی ہے جو دعا کے باب میں اس طرح کی باتیں ہیں یا اس طرح کے نظریے وہ اپنے اندر رکھے ہوئے تھے کہ اسباب کی کوئی ضرورت نہیں اور جو کچھ لکھا ہوگا وہ سب ہمیں ملے گا جو نہیں لکھا ہوگا وہ ہمیں نہیں ملے گا اور اسے مولف نے انہی کے طور طریقے سے ان کے اوپر رد کر دیا کہ یہ کسی بھی حال میں صحیح اور درست نہیں ہے اس کے بعد کچھ اور لوگوں کا طور طریقہ جو اس دنیا میں بہت سارے اور بھی انسان وستے ہیں ان کا بھی طور طریقہ یا ہم مولف ذکر کرتے فرماتے ہیں وَتَقَائِسَ بَعْدَهُمْ کچھ اور بھی ہوشیار قسم کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا الاشتغال بالدعاء مِن بَابِ التَّعَبُّدِ الْمَحْمُ دعا کرنا یہ خالص عبادت ہے یہ خالص عبادت ہے يُسِيبُ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّاعِي جس پر اللہ رب العالمين دعا کرنے والے کو کیا دے گا سواب دے گا مِن غَيْرِ عَيْيَكُونَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الْمَطْلُوبِ بِوَجْهِمَّا پر ان کا کوئی اثر دنیاوی زندگی کے اندر نہیں ہے اُو خالص ایک دعا ہے اور دعا کرنے والے کو مرنے کے بعد ملے گا سواب کا ملے گا مرنے کے بعد اُخْرَوی زندگی کے اندر دنیا میں کیا ملنے والا دنیا میں ہماری زندگی پر اس دعاوں کا کوئی اثر نہیں ہے ان دعاوں سے ہماری دنیاوی زندگی پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہاں آپ دعا کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا لیکن کیا ملے گا وہ سواب ملے گا مرنے کے بعد اُخْرَوی زندگی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے ہماری اس زندگی کے اندر جو ہم چاہتے ہیں جس کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور ندا اور سؤال اللہ رب العالمین سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا یہ جو دوسری جماعت ہے یہ ان کی رائے ہیں پہلی جماعت کی رائے کیا تھی کہ ان اسباب اور ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کرنا نہ کرنا برابر ہے ایک جیسا کوئی فائدہ نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں یہ دوسری جماعت کیا کہتی ان کا کہنا یہ ہے کہ آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوگا برنے کے بعد کی زندگی میں اس کا عجر اور ثواب آپ کو ملے گا پھر دنیاوی زندگی میں آپ جو چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں ایسی کوئی چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے اس کی کچھ بھی اثرات نہیں ہوتے ہیں ان چیزوں کو انجام دینے میں جو آپ کو کرنا ہے وہ کام آپ کر لیں پر دعا کا کوئی اثر اس کام کے اوپر نہیں پڑنے والا ہے فرماتے ہیں مولف ان لوگوں کی یہ راہ پیش کرنے کے بار وَلَا فَرْقَ عِنْدَ هَذَا الْكَيْسِ بَيْنَ الْدُعَاءِ وَبَيْنَ الْإِمْسَاكِ عَنْهُ بِالْقَلْبِ وَالْلِسَانِ فِي الْتَأَثِيرِ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ یہ جو ہوشیار قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ بلکل فرق نہیں کر رہے ہیں دعا کرنے یا نہ کرنے میں آپ دعا کریں یا دعا نہ کریں کس چیز کے اندر زبان سے آپ دعا کریں یا زبان کے ساتھ ساتھ آپ دل کے دل کی توجہ اور دل کی چاہتوں اور دل کے میلان کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں یعنی دل سے دعا کرنا ایک آدمی زبان سے بہت کچھ کہہ رہا ہے پر دل کہیں اور ہے غائب ہے تو ایسی کوئی بھی ایسا کوئی بھی فرق یہ لوگ محسوس نہیں کرتے آپ زبان سے دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ دل سے دعا کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کیا دونوں کی دعاؤں کا ظاہری فرق اور اثر آپ کے سامنے آنے والا ہے نہیں کچھ ہے آپ دعا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ظاہری توف اور اس کا کوئی اثر آنے والا نہیں کچھ ہے ظاہری توف یعنی دنیاوی اعتبر سے تو یہ لوگ بالکل فرق نہیں کرتے دعا کرنے یا نہ کرنے میں نمبر ایک زبان سے دعا کرنے یا دل سے دعا کرنے یعنی دونوں کی تاثیر میں فرق کے قائل نہیں ہیں یعنی کچھ بھی اس کے کوئی بھی اثرات کہیں نہیں پڑنے والے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں یا جن چیزوں سے بچنے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں آدمی دعا دو ہی مقصد کے لیے کرتا ہے ایک مقصد کیا رہتا ہے کہ مل جائے اور دوسرا مقصد کیا ہے بچ جائے ایک چیز یہ ہے کہ اسے حاصل ہو جائے اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچا لیں تو اس کا کوئی اثر ان دعاوں کا کوئی اثر ان دونوں مقصود میں سے ان دونوں مطلوب میں سے کسی بھی مطلوب کے اندر حاصل نہیں ہوتا تو ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص بول لہا ہے اور دوسرا شخص خاموش ایک شخص بول لہا ہے اور دوسرا شخص خاموش تو اس کی مثال ایسے ہی ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں ذکر کرتے ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہیں نماز کا وقت ہو چکا ہے بلکہ جماعت کھڑی ہونے میں پانچ منٹر اور بچے بھی ہیں سبحانک اللہ و بحمد اشد اللہ الہ اللہ استغرق و عطوب الی